بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں اپنی پریکٹس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پیشنٹس میں سے جو پیشنٹس سب سے زیادہ ہچکچاتے ہیں دوائی لینے سے وہ ہیں جن کو ہم او سی ڈی یا وہم اور وصفصے کے مرض کے جو پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر وہم اور وصفصے کا مرض ہے ہی ایسا کہ وہ ہر چیز میں سے وہم اور وصفصہ ڈھونڈ لیتا ہے تو یہ جو پیشنٹ ہے جو وہم وصفصے کی بیماری کا شکار ہے اس میں دوائی کا رول تو بہت اچھا ہے لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ آکے کہتا ہے میں دوائی لینے سے بہت خبراتا ہوں اور میرے یہ یہ خدشات ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خدشات تو ڈاکٹر کو دور کرنے چاہیے لیکن یہ دیکھا ہے میں نے کہ خدشات دور کرنے کے بعد بھی اکثر اور بیشتر بیچ میں وہ علاج کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ دوائی کے بارے میں ان کو مختلف طرح کے شکوک و شبات ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کو گوگل کرتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ گوگل کریں گے یا آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھیں گے کسی دوائی کے بارے میں تو آپ کو کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ پتا چل جاتا ہے جو ہوتا تو کوئی ہزار میں سے ایک بندے کو ہے لیکن آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا سیریس ہے تو آپ اقدم سے جو وہم اور وسوسہ ہے وہ حملہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو بھی تو ہو سکتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ دوائی لینا اکثر چھوڑ دیتا ہے کئی دفعہ ایسے میں دیکھ چکا ہوں اپنی پیکٹس میں تو اس کے بارے میں میں ایک انٹرسٹنگ تحقیق تھی جو کہ ڈینش پاپولیشن میں کی گئی تھی کئی ہزار او سی ڈی پیشنٹس کو انہوں نے سٹڈی کیا بہت بڑی سٹڈی تھی ہے اور اس میں انہوں نے بڑے لمبے عرصے کے لیے ان کو فالو کیا اور اس میں دو کیٹیگریز انہوں نے بنائی ایک وہ او سی ڈی کے پیشنٹس جو دوائیاں لے رہے تھے اور ایک وہ او سی ڈی کے پیشنٹس جو کہ دوائیاں نہیں لے رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آگے چل کر ان کی زندگیاں کیسی رہتی ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ فائننگ اس میں یہ تھی کہ جو او سی ڈی وہم وسوسے کے شکار پیشنٹس دوائیاں لیتے ہیں بقائدگی سے نہ صرف یہ کہ ان کی کوالٹی آف لائف یعنی میارے زندگی دوسرے پیشنٹس سے جو کہ نہیں لیتے تھے ان کے مقابلے میں بہت بہتر تھا بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ ان کی جو زندگی کی ڈیوریشن ہے وہ بھی دوسروں سے زیادہ تھی اور زیادہ وہ ایون آگے چل کر بھی کافی سالوں کے بعد بھی وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تندرست تھے اور زندگی جو تھی اس کی توالت وہ بھی ان میں زیادہ پائی گئے تو اس سٹڈی نے یہ کنکلوڈ کیا کہ او سی ڈی کے پیشنٹس کو دوائی ضرور جو ہے نا وہ لینی چاہیے اگر ان کے سائکائٹرس سمجھتا ہے کہ اس سٹیج پر دوائی کی ضرورت ہے کیونکہ دوائی سے بجائے اس کے کہ جو آپ کے ذہن میں خطشات ہیں کہ کوئی بہت بڑے سائیڈ افیکٹس ہوں گے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دوائی لیتے رہنے سے اور یہ وہ او سی ڈی کے پیشنٹس ہیں جو کئی کئی سال دوائیاں لیتے تھے تو ان کے میارے زندگی اور ان کے زندگی کی ڈیوریشن ان سب میں پوزیٹیف تبدیلیاں آئیں تو یہ میں بیسیکلی آج کی ویڈیو میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ او سی ڈی کی انیس کا شکار ہیں تو علاج سے بلکل بھی ناہج کیونکہ علاج وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور یہ جو خدشات ہیں کہ شاید نفسیاتی عدویات سے کچھ بہت برے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں گے اور ہم کچھ جو عام طرح پر من گھڑت پاتے ہیں کہ جی آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو ان باتوں کی اوپر نہ جائیے جو مستند معلومات ہیں جو مختلف کنسلٹنٹ سائکائٹرس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ اپنا فیصلہ کیجئے تاکہ آپ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے گزار سکیں بہت شکریہ